بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل نولیج اینڈ سکل شیرنگ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید ایک نئے کورس کے ساتھ پھر یہ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو ہم آپ سیکھیں گے جو ہم نے پہلے سیکھا تھا ایکسل سیکھا تھا اس کے بعد ہم نے کمتاشیہ سیکھا اور اب ہم ایڈ آب فوٹو شاپ سیکھیں گے سٹارٹ سے تو بلکل شروع سے ہم سیکھیں گے اگر آپ کو ایڈ آب فوٹو شاپ کی نو ہاؤ ہے تو پھر بھی آپ یہ ویڈیوز دیکھیں اور یہ سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے یہ کورس اس طریقے سے کہ ہم بیسک سے ایڈوانس لیول تک جائیں اور آپ کی سکل اتنی پالش ہو کہ آپ مطلب جا کے فری لانسنگ ویب سائٹس میں جا کے آپ وہاں سے فری لانسنگ بھی کر سکیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے بھی کہ ہم فائیور پہ یہ فوٹو شاپ کا اپنا جو کام ہے وہ کیسے وہاں سے کیسے کلائنٹس لائیں گے اور کیسے اپنے پروڈکٹس یا سرویسز جونسی ہیں وہ ہم ان پر سیل کریں گے یا ان کیلئے بنائیں گے تو یہ گگز وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تو جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کانڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیوز دیکھیں کوشش میری ہے کہ ہم آن لائن اگر کوئی پوسیبیلیٹی بنتی ہے جیسے میرے چینل کے اباؤٹ میں فیس بک پیج ہے وہاں آپ مجھے میل کر سکتے ہیں تو ہم وہاں سے ایک گروپ یا ایک کلاس بن کے آن لائن کلاس لیں گے وہاں آپ کوششن آنسر بھی کر سکتے ہیں تو ٹائم جن کا کوئی ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور ہم وہاں سے ایک دوسرے کو کوششن آنسر بھی کریں گے تو وہ بہت ایزی ہو جائے گا لرننگ پروسیس بھی ایزی ہو جائے گا یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوگا آن لائن بھی تو کوشش ہوگی کہ ہم زوم پہ کلاس لیں تو یہاں سے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کورس کو کہ ہم یہ گرافکس کا اوارال کورس جونسا ہے وہ ہم سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے فوٹو شاپ انسٹال کرنا ہے دوہزار پندرہ یا دوہزار انیس وہ آپ کے سسٹم پر ڈیبینڈ کرتا ہے ان کیس اگر آپ کے لپٹاپ یا پی سی کا ریم آٹھ جی بھی ہے تو آپ دوہزار انیس انسٹال کر لیں وہ اچھا رہے گا اور اگر آپ پی سی مطلب چار جی بھی سے اس کا ریم کم ہے یا چار جی بھی ہے تو پھر آپ دوہزار پندرہ یا وہ کوئی اور ورجن یوز کر سکتے ہیں تو جن کوئی ایشو آ رہا ہے کہ ڈاؤن لوڈنگ کا فوٹو شاپ کا تو وہ بھی میں بتا دوں گا آپ مجھے فیس بک پیج پر ڈاریک میسج کر سکتے ہیں میں وہاں سے آپ کو طریقہ بتا دوں گا کیونکہ یوٹیوب پہ آپ وہ بتا نہیں سکتے جو گائیڈ لین کے خلاف ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو وہاں پہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو بتا دوں گا کہ اپنے کیسے کرنا ہے تو آج ہم اس طرح ایک ٹول یہ میرے پاس ایک ایمیج ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہے اور یہ ایپل ہے یہ میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو اب اس کو میں یہاں فوٹو شاپ پہ لیاتا ہوں ٹھیک ہے اور فوٹو شاپ پہ یہ جب اوپن ہو گیا تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ چیزیں آگئیں تو پہلے آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ کور بھی کریں گے جو کلر سائکولوجی ہے وہ بھی پڑھیں گے جو ٹیپو گرافی ہے جو ٹائپنگ ہے حوالے سے یا وہ جو سٹائل ہیں وہ بھی ہم ساری فوٹو شاپ میں آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے لیکن وہی بات پھر یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اگر ہمارا آن لائن سیشن کریئیٹ ہو ایک کلاس کے تروں تو وہ بہت ایزی ہو جائے گا سب کیلئے کسی کو بھی کوئی ایشو آتا ہے تو اسی ٹائم وہ ہم اس کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اب یہ ایمیج میں نے وہاں سے آپ ایمیج کے دو تین طریقے ہیں آپ اس کو ڈریک اینڈ ڈڈراب کر سکتے ہیں یا اس کو پکڑ کے یہاں مطلب فوٹو شاپ میں ڈراب کر سکتے ہیں دوسرا آپ یہاں فائل سے آپ نے نیو پہ ابھی نہیں جانا ٹھیک ہے اگر آپ بگنر ہیں تو آپ نے بلکل نیو پہ نہیں جانا آپ نے یہاں سے اوپن پہ کر لینا ہے اوپن پہ آپ جب آئیں گے تو آپ یہاں سے یہ فائل سریکٹ کر کے اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دوسرا بھی اوپن ہو جائے گا تو یہ طریقے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم دسکس کریں گے اس میں تو اب یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اکثر جب ہم فوٹو شاپ انسٹال کرتے ہیں تو ہمارے پاس یوں اس طرح ہوتا ہے تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو ڈبل ڈوٹس ہیں آپ اس کو بھی یہاں پہ یہ ڈبل ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے تو بھی ہو سکتا ہے تو اس کا کیا کریں گے ہم یہاں سے ڈبل یہ ڈوٹ پہ جب کلک کریں گے یہاں تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ہم سارا ٹول بار ٹھیک ہے یہ ٹول بار ہے آپ اس کو یہاں سے موو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹول بار ہو گیا اب اس کے بعد ہماری باری آ جاتی ہے پراپرٹیز کی ٹھیک ہے تو جو پراپرٹیز ہے وہ کیا ہیں تو پراپرٹیز ہماری ساری یہ ہیں اس کو میں توڑے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری پراپرٹیز ہے اس کو ہم پراپرٹیز کہتے ہیں یہ جو tools ہے ہم نے یہ tools سارے پڑھنے ہیں تو یہ ہم پڑھیں گے اس کو properties بار کہتے ہیں اس کو properties کہتے ہیں یہ جو ساری اوپر آ رہی ہیں اور جو site پہ آ رہی ہیں اس کو ہم tools بار کہتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں layer panel یہاں پہ ہماری layers, adjustment, mask یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے لیکن ہم اس کو یہاں پہ layer panel کہتے ہیں یہاں پہ layer لکھا بھی ہوئے اب ہم ٹول سیلیکٹ کریں گے کہ ہم ٹول ہمیں کون سو ٹول چاہیے تو جب بھی سیلیکشن ہم کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ مختلف ٹول یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ یہ چیزیں نوٹ کر لیں میں جسٹ آپ کو بتا دوں یہاں سے ہم جو ہمارا پہلا ٹول ہوگا تو ہم وہ میجک وانڈ ٹول اس کو کہتے ہیں اب اس کا فنکشن کیا ہے اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو جب ہم یہاں سے اس پہ رائٹ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس دو آپشن آ جاتے ہیں ایک کوئک سیلیکشن ٹول یہ بھی ہم سیلیکشن کیلئے یوز کرتے ہیں میجک وانڈ ٹول بھی یوز کرتے ہیں اور اس میں لاسو ٹول وغیرہ ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ اگر ہم جو پکسل کی بات کریں کیونکہ فوٹو شاپ جتنا بھی ہے یہ پکسل پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اب پکسل کس چیز کو کہتے ہیں آپ اس کو اتنا زوم کر لیں اب یہ اگر یہ بریکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کو میں بلکہ اور زوم کرتا ہوں یہ ایک پکسل ہے یہ ایک بریکٹ ایک پکسل ہے ٹھیک ہے تو یہ میجک وانڈ ٹول ہے یہ ہمارے پکسل کو سیلیکٹ کرتا ہے اب اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو آپ کیا کہتے ہیں یہ سیلیکٹ ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا لیکن یہ وہ ایریا پک کرے گا جہاں پہ کلر ڈارک ہو اور اس کو فوٹو شاپ کی جو میکنیزم ہے وہ اس کو پک کر لے جو اس کا جو انٹیلیجنس ہے وہ اس کو پک کر لے اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے اتنا ایریا کیا ٹھیک ہے اب میجک وانڈ ٹول کا وہ مزہ نہیں ہے جو اس کا تو ہم یہاں پہ پھر کیا کریں گے اچھا اگر یہ لیئرز آپ کی سیلیکٹ ہو جائے تو آپ سیمپل کنٹرول ڈ دبائیں گے تو یہ واپس ڈی سیلیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے ٹویک سیلیکشن ٹول لے لیں گے میجک وانڈ ٹول کی سمجھ امید ہے آپ کو آ جائے گی مطلب ایک چھوٹے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ہم میجک وانڈ ٹول یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ جلدی کر لیتا ہے ٹویک سیلیکشن ٹول میں کیا ہوتا ہے اچھا اب یہاں پہ ٹویک سیلیکشن ٹول کی اگر ہم بات کریں تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پلس اس نے ڈارک سارا جو اوبجیکٹ ہے یہ جو سیب ہے یہ اوبجیکٹ ہے تو اس کو اس نے سیلیکٹ کر لیا تو اب ہم یہاں سے اس کو کیا کریں گے کہ آپ نے ہمیشہ ایک چیز پہ خیال رکھنا ہے کہ یہ برش جونس ہے یہ آپ کا یہ میں آپ کو زون کر کے بتا رہتا ہوں یہ برش جونس ہے آپ کا یہاں پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا پلس مائنس پہ نہیں ہونے چاہیے پلس کا مطلب ہے ایڈ کرنا اور مائنس کا مطلب ہے سبٹریکٹ کرنا جیسے ایڈ اور سبٹریکٹ ہم یوز کرتے ہیں اسی طرح ٹھیک ہے جو مائٹس میں یوز ہوتا ہے تو اسی حساب سے ہم یہ کریں گے اب اگر آپ یہاں سے دیکھیں یہ نارمل ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب برش کی سائز ہے آپ اس کو بڑا کریں گے یا چھوٹا کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح بڑا چھوٹا ہوگا تو ہم کیا کریں گے اس کے لئے سیمپلز ہمیں آپ کو بتا دوں اب آلٹ کی کے ساتھ بھی اور جو پلس مائنس ہے اس سے بھی آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوری یا آلٹ کے ساتھ جو سکوئر بریکٹس بنی ہوئے ہیں کی بورڈ میں پی کے بعد بنی ہوتی ہیں آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیوں سیلٹ نہیں ہو رہا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں اس کو سیلٹ کر رہا ہوں تھی یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے object جو forward layer ہے نا وہ currently not available یہ کیوں کہہ رہا ہے اکثر لوگوں کو issue face ہے اب اگر ہم یہاں اس layer panel پہ یہاں اس کی بات کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تعلیٰ نظر آ رہے گا ہم اس error نہیں آئے گا کیونکہ وہ layer بے شک لا کی رہے لیکن اس کی میں نے copy لے لی تو layer 1 اوپر آ گیا اب میں اس پہ کام کروں تو مجھے کوئی issue نہیں آئے گا اب میں اس کی selection کرتا ہوں یہ اس کی selection ہو گئی ٹھیک ہے یہاں سے again اس کو خیر normal پہ آپ رکھنا چاہ رہے وہ آپ کر سکتے میں اس کو deselect پہ کرتا ہوں یہاں سے normal پہ میں اس کی selection کر لیتا ہوں اب کیونکہ میں اس کو aid کیا ہے اور اگر اس کی size آپ چھوٹی بڑی کرنا چاہئے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تو یہ آپ سکوئر بریکٹ ہے سمپل اس پہ آپ نے کلک کرنا alt اور control کے ساتھ آپ نے نہیں کرنا آپ اس کو یوں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں پی کے بعد آتے ہیں کی بورڈ میں ٹھیک ہے اب اس کو اگر آپ یہ area دیکھیں میں اس کو alt اچھا یہ zoom کرنے کا ایک طریقہ میں آپ یہاں سے بھی zoom کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہاں سے آپ یوں select کریں گے پھر یہ دیکھیں یہ minus یہاں پہ select ہے تو یہاں پہ اگر میں اس پہ دیکھیں minus کر رہے تو میں minus کروں تو یہ منس کرتا جائے گا جب میں left click کرتا جاؤں گا اگر میں پھر یہاں سے plus select کروں گا تو یہ zoom ہوتا جائے گا لیکن ہم نے شارٹ کٹ یوز کرنے کیونکہ ہم نے اپنا time بچانے ٹھیک ہے تو time ہم کیسے بچائیں گے اب یہ اس کو میں تو zoom out کرنا alt key کے ساتھ mouse wheel جو موس wheel ہوتا ہے جس کو اوپر اور نیچے پیجز وغیرہ کو لاتے ہیں ٹھیک تو اس کے لئے ہم کیا کریں alt key use کریں اور mouse wheel کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے میں آگے کی طرف جا رہا ہوں تو یہ zoom in ہو رہا ہے اور اگر باہر کی طرف آتا ہوں تو یہ باہر آ رہا ہے دیکھیں تو یہ آپ نے alt key کے ساتھ mouse wheel کو گھمانا ہے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا دوسرا اس کا یہ کہ alt کے ساتھ یہ control کے ساتھ آپ نے plus اور minus جو zero کے بعد اوپر back space ہوتا ہے اور وہاں پہ plus minus کے sign ہوتے ہیں کی board میں تو آپ وہاں سے control کے ساتھ کر ساتھ ایک alt کا طریقہ ہو گیا ایک control کا یہ دو طریقے آپ کو zoom کے پتہ چل گئے پھر دوسرا آپ نے یہ بھی سیکھا کہ جو quick selection tool ہے اس کو ہم کیسے use کریں اب یہ area ہے اب یہ area بیچ میں رہ گیا اب یہ circle ہے سیلیکشن کا یہ بہت بڑا ہے تو اس کا میں نے آپ بتا دیا کہ square bracket سے آپ اس کو چھوٹا بڑا آپ کریں گے اب کیونکہ مجھے area اس میں add کرنا ہے تو میں یہ پلس کروں گے ٹھیک ہے اگین اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں تک اس کی selection ہو گئی ہے میں آپ کو جلی جلی اس وجہ سے یہ چیزیں clear کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے ٹھیک ہے تو اب یہ پہ دیکھیں تو یہ جو میں نے آپ پک 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 جہاں پہ کیونکہ میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تو یہ جو دارک کلرز ہے یہ ان کو پک کرے گا اب یہاں پہ میں اس کو اگین یہاں سے میں تھوڑی سی 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 ٹنگ کر لیتا ہوں اچھا اب آپ نے اس کو موف کرنا ہے تو آپ کیا یہاں سے یوں کرتے جائیں گے آپ نے اس طرح نہیں کرنا آپ سپیس بار کی کی ہے کی بورڈ میں اس پہ پرس کریں گے اور یوں ماؤس کے ساتھ ایریا کو سیلیکٹ کریں گے اور ماؤس کا جو لیفٹ کلک ہے آپ اس پہ کلک کر کے آپ دونوں کو پریس کر کے یوں اس کو امیج کو اپنے حساب سے موف کر سکتے ہیں تو یہ طریقے ہو گئے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو میں نے اس کو پلس کرنا ہے تو میں یہ area یہ brush سائز ہے یہ سیلیکشن ٹول ہے اس کو اور چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو برابر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں تک ہو گیا اب اس میں اور آپ کو issue نظر آ رہا تو میں دیکھ لیتا ہوں نہیں ہے اچھا اب آپ اگر یہاں سے اس کا background remove کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ delete کریں تو save غائب ہو جائے گا ٹھیک یہاں پہ دیکھیں یہ save یہاں سے غائب ہو جائے گا اگر اس layer کو میں hide کر لوں تو یہ دیکھیں یہ save غائب ہو گیا ٹھیک ہے اور اس پہ آپ کلک کریں کیونکہ جو layer ہے ہم نے layer کی copy لی تھی اس وجہ سے ہم نے layer کی copy لینی ہے تاکہ جو man image ہے وہ خراب نہ ہو ٹھیک اب یہاں پہ ہو گیا اب ہم اس کو کتنے طریقوں سے delete کر سکتے ایک تو یہ طریقہ تھا کہ ہم اگر quick selection tool لے کے باہر سے بار بار یہ background select کرتے بلکہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تو اگر ہم یہاں سے اس کو یوں select کریں اور پھر ہم اس کو delete کریں تو کیا کہتے ہیں delete ہو جائے گا نہیں ٹھیک وہ آپ نے کیونکہ اس کے ساتھ یہاں اگر آپ دیکھیں تو save بھی select ہے تو ہم نے سیمپل جب یہاں پہ کر دیا یہ point پوچھے گا ٹھیک ہے تو ہم ایک چیز کو inverse کرنا ہے کیونکہ ہم نے object select کیا تو ہم نے object کو رہنے دینے اور background کو ہم نے delete کرنا ہے select inverse یہاں پہ right click کریں گے selection کے بعد یہ tool آپ دیکھ select ہے اس کے دیکھیں یہ سارا select ہو گیا اب اگر آپ delete کریں ایک منٹ میں آپ کو again یہاں تک اب مجھے تو کوئی issue نہیں آرہا یہاں پہ minor سا ایک issue ہے اس کو بھی خیر ہم start out کر لیتے ہیں ٹھیک ہے برابر کر لیتے ہیں آپ نے اس کی edges کو یوں zoom کر کے rq کے ساتھ mouse wheel کے ساتھ آپ چیک کرتے جائیں کیونکہ آپ کے جو کام ہے وہ بالکل accurate ہونا چاہیے میں جلدی جلدی اس لیے آپ کو سمجھانی کی کوشش کروں کیونکہ یہ class پر بہت lecture جو بہت لمبہ ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو rough سی selection کر بتا رہو اب جب یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے آپ select inverse پہ لازمی کلک کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے اگر میں delete کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ پیچھے جو background ہے layer 1 کا وہ delete ہو گیا تو یہ ہم again میں آپ اگر اس کو hide کر لیتا ہے یہ جو آنکھ ہے یہ visible کیلئے ہے اور اگر آپ اس کو remove کرتے تو یہ hide ہو جات اب کیونکہ مجھے اس layer کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو hide ہائٹ کر لیتا تو یہ آپ دیکھیں background کر background remove ہو گیا اچھا تو اب آپ نے یہاں سے control D کر لینا ہے control D ہم کیوں کرتے ہیں جو selection ہماری ہوئی ہوتی ہے ہم اس کو واپس ختم کرنے کے لئے deselect کرنے کے لئے selection use کرتے ہیں اب مجھے اس color change کرنا آپ نے اس چیز پہ practice کرنی ہے آپ یہاں سے آئیں گے یہ circle ہے half fill ہے اور half نہیں fill تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ click کریں گے right click کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آجیں گے یہ gradient solid color یہ باقی چیزیں ہم پڑھیں گے اب یہاں ہمیں کلک کریں گے ٹھیک اب solid color پہ ہم نے کیا کرنا یہاں پہ میں کہتا ہوں میرے پاس black color آجائے ٹھیک وہ آپ کی مرضی ہے آپ جس side پہ تو میں black select کرتا ہوں اوکی کر لیتا ہوں ٹھیک اب یہ دیکھیں تو میرے save نظر نہیں آرہا کیوں نہیں نظر آرہ اس کی وجہ کیونکہ ہم نے یہ layer دیکھیں layer 1 جو ہم نے کام کیا تھا layer 1 پہ ہے اور جو ہم نے color fill کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے پکڑ کے یوں نیچے لے آنا ہے اب آپ نے دیکھا تو اب اس کی اگر آپ selection کو دیکھیں تو یہ پھر کام کو اس طرح کرنا کہ کوئی دیکھے تو اچھا لگے تو یہ رف سی selection میں نے آپ کی کی کیونکہ time کی وجہ سے تو کوشش کریں کہ ہمارے گروپ بنیں یا اپنے فرینڈز کو یا جو بھی graphics designing سیکھنا چاہتے ہیں add up illustrator سیکھنا چاہتے ہیں add up photoshop سیکھنا چاہتے ہیں add up indesign سیکھنا چاہتے ہیں fiver سیکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں up اور guru یہ ویب سائٹ ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ تو یہ learning process بھی ہمارا چلتا رہے گا اور آپ کوشش کریں کہ مجھے facebook پہ میسج کریں میرے پیج پہ knowledge and skill sharing کے نام سے پیج ہے وہاں سے آپ مجھے میسج کریں جو youtube چینل ہے میرا اس کے about میں پیج کا link بھی ہے آپ وہاں سے اس پیج کو open بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے یہ کلاس آج کی اچھی رہی ہوگی آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اور کوشش کریں کہ ہمارا جو online ہو تو zoom پہ ہم live class لیں اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے question answer ہوتی ہے گپ شک بھی ہوگی اور چیزیں ہم سیکھیں گے کچھ چیزیں جو آپ کو پتا ہو ہم آپ سے سیکھیں گے پھر ہم جو fiverr کے gigs وغیرہ کو اپور کے یہ جو فiverr کی gigs وغیر ہیں اس میں چھوٹی سائنس ہے تو وہ سائنس ہم سیکھیں گے کہ اس کی سی اپنے گک کو ہم کیسے رینگ کریں کہ لوگوں کو اس کے جو امپریشن ہے وہ زیادہ جائے اور اس پہ کلکس بھی آئے description ہم اس کی کیسے لکھیں گے کون کون سے image ہم نے وہ پہ سیلیکٹ کرنے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس پروسس میں سیکھیں گے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی فرینڈز ہیں ان سے یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ان کو کہیں کہ مجھے فیس بک پہ میسج کریں تو جو فیس بک پیج ہے وہاں سے میسج کر دیں وہاں سے گروپ ہمارا بنتا جائے گا جب گروپ 30 35 بندوں تک پہنچ جائے گا تو ہم وہاں سے live class start کر لیں گے ٹھیک تو امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سار اپنا بہت سار خیال رکھے انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایڈ اوپ فوٹو شاپ میں پھر ملاقات ہوگی یہاں یوٹیوب پہ تو تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ